ہر ماں باپ اپنے اولاد سے پریشان ہیں وجہ بچمن میں ساتھ محنت نہیں کرتے ان کو سے کھاتے نہیں ان کی تربیت نہیں کرتے پھر پچھلی مور میں پھر روتے ہیں پھر آتے ہیں بولے میرے پاس روتے ہیں میں ان کو بڑا سادہ سا جواب دیتا ہوں روتے کہ وہ وہ جو بیجا ہے وہ کھاڑا بھی نہ یہ شخص نے فصل بیجی مگر فصل کیا بیاری کیس نے پھر رکھوالی کیس نے آج آپ کے سامنے ہیں میرے سامنے ہیں دنیاں کے سامنے ہیں کہ اچھی نیک اولاد ماں باپ کے لئے قیامت تک ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہوتی ہے صدقہ جاریہ ہی سب سے بڑا صدقہ جاریہ نیک اولاد اچھی اولاد میرے بیٹا کوشش کرو میں جب بھی سلا کے مہتوں میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ ذرا اپنی تاریخ خبر نظر آلا بیٹا کہ تم کن کی اولادیں ہیں تم لوگ ایک خاصلہ پھٹوار کا خطہ تم اولادیں کن کی ہو یہ عاشقوں کا خطہ ہے بذرگاندین کے عاشقوں کا کیوں وہ خطہ ہی ہے صدقہ دن طائبہ نظر مارو کیسے کیسے ہستیاں یہاں پر کیسے کیسے نام ہیں کتنے بڑے نام ہیں کہ دھڑوں نہیں ملیں گے کیوں یہ ترتیہ سی ہے اس کی تاثیر سی ہے بیٹا تمہاری دولت ہے یہ تمہارے گھر کی دولت ہے اس کو ضائع مطلب دینا اس کو تھامے رکھو اس کو سمال کر رکھو اس کو تمہاری نسلوں کی بقاہ اسی چیز میں ہے یاد اکھا میری بات بیٹا یاد اکھا میری بات پلے بانگوا لیے کہ تمہاری نسلوں کی بقاہ ہی اسی چیز میں ہے کہ کوئی درویش کرتے کیا ہیں درویش انسان کو وہ ترکی دنیا کی تعلیم نہیں دیتے ہیں یہاں رکھ کر دنیا میں رکھ کر اس کو اللہ والا کے رسول کے نزدیک لے آتے ہیں درشہ کوئی کام ہوتا ہے وہ یہ نہیں بولتے ہیں کہ تارک کوئی دنیا ہو جاؤ خود میں یہاں کے بیٹھ جاؤ تصمیح مارو اللہ اللہ کرو مردوں کی طرح کرو خود میں چوہو کی طرح کچھ کے نہیں میدان میں یہی صورت نبی ہے اصل صورت نبی یہی ہے میدان میں رہ کر اس گند میں رہ کر پھر ستھے ہو کے بار رکھ لو نہ پتا لگے پھر مردوں کا مرد کا پتا تب ہی لگتا ہے وہ باو جی ایک شیر پڑھا کرتے تھے بڑا خلطورتا فارضی کا اسی بودوں پر کہ درمیانے موجے دریا تختہ بندن کر دئی باز می گوئی کہ دامن تر مکن و شار باش یہ مردوں والا کھیل ہے کہ تم کو تختے پر بان کر دریاں نہ پھینکا ہوا ہے اور حکم یہ ہے کہ گیلہ نہیں ہونا بسر بچنا ہے یہ مردوں کی کھیل ہے مردوں کا ہے مردوں کا کھیل ہے مردہ نہ کھیل کھیل جاؤ بیٹا بینام نہ مرنا میرے نزدیک بینام کتا مرتا ہوتا ہے انسان نہیں مرتا ہوتا انسان کی سب سے بری بیتی یہی کہ وہ بینام مر جائے اپنے نام پہلا کرو بس سمجھدار لوگوں میں اپنے نام پہلا کرو پیشے نام چھوٹ جانا تاکہ تمہاری آئندہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کرتا گئیں کیا مارا وڑکا بس جب تمہاری زندگی کا مہور یہ بن جائے گا بیٹا تم دیکھنا تمہارے بند در کیسے کھولے جاتے ہیں اللہ کا نظام ہے پھر نا اللہ کے رسول در پھر وہ نظام کار فرما ہوتا ہے پھر بند در بھی کھولے جاتے ہیں جب ایک انسان یہ تہیہ کر لے بیت کر لے کہ میں نے پیشے نام چھوٹ کے جا رہا ہے اتنا ہی تہیہ کر لے بند در کھولے جاتے ہیں بند در کھولے جاتے ہیں اسی کا نظام ہی ہے قرآن کی قایتیں بڑے خوبصورتی کل ان کن تم تحبون اللہ فتڑونی یحبب اللہ تزاک اللہ تزاک اللہ العظیم دوسری خوبصورت شاید اِنَّا لَذِينَ خَالُوا رَبُنَ اللَّهِ سُمَ اسْتَخَامُوا تَتَنَزَلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكُ نہ میں اس کا ترجمہ بتاؤں گا نہ تفصیل کروں گا آیتیں دو بہت پڑھ لی میں نے گھر میں جاگا خود پڑھو اٹھاؤں قرآن دیکھو کہ تمہارے لئے کتنے بڑے بڑے انعامات رکھے گئے ہیں تم نے صرف تہیہ کرنا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے دیکھو انعامات کیا رکھے گئے ہیں اللہ میں تو ہی گئے بڑا کہ ہم لوگ وہ مردوں والا کھیل کھیل جائیں جو ہم سے پہلے مت کھیل